امران خان نے کسانوں کی حمایت کا اعلان کر دیا چاس صدہ میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران کہا 21 ستمبر کو ہونے والے کسانوں کے احتجاج کی بھرپور حمایت کرتا ہوں بیجلی پیٹرول اور آٹھا مہنگا ہونے پر پی ڈی ایم کو آڑے ہاتھوں لیا شفاف الیکشن نہ ہوئے تو پرام انقلاب روکا گیا تو ایسا انقلاب آئے گا کہ گین سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی امپورٹڈ حکومت جو مرضی کر لے میچ ہم جی چکے ہیں حکمران اتحاد کو خود کو اہنارو اور مقدمات ختم نیاب قانون میں ترمیم سے شہباز شریف، حمزہ شہباز، یوسف رضا گلانی، راجہ پرویزہ شرف پرائید انظامات سمیت پچاس کرپشن ریفٹر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں فرنسز احتساب عدالتوں نے واپس کر دیئے ملک میں احتساب کا جنازہ رکل گیا پچانوے فیصد مقدمات ختم احتساب کا ادارہ فوات ہو گیا پی ٹی آئی رہنما بابر آبان برس پڑے میڈیا سگفتگو میں کہا پنجاب اور سندھ کے گھرانوں کو فائدہ پہنچایا گیا فرز الرحمان اور عدیگر کے خلاف مقدمات پر فاتحہ پڑھ لی گئی حکومت عمران خان سے باتشیت پر تیار خواجہ آصف کہتے ہیں معیشت کے لیے عمران خان سمیت سب سے باتشیت کے لیے تیار ہیں ذاتی انا آڑے نہیں آئے گی عام انتقابات اگلے برس اگست میں ہوں گے بابا چودری نے بول نیو سے گفتگو میں کہا خواجہ آصف نے اگر کہا ہے باتشیت کے لیے تیار ہیں تو مصبت بات ہے ملک کے مفاد میں ہے کسی انتشار کے بغیر الیکشن کی طرف بڑھیں بابا عمد کی پیش رفت کا خیر مقتم کروں گا پندرہ اکتوبہ تک حالات کو مصبت ہوتے دیکھ رہا ہوں انتقابات کی تاریخ کا بھی خیر مقتم کروں گا شیخ رشید کی بول نیوز سے گفتگو کہا شفاف الیکشن ہو جائیں جس کو عوام منتخب کریں وہ حکومت کریں سابق چیف جج گلگت بلدستان رانا شمیم کے بیان حلفی واپس لینے پر مریم نواز پھر جھوٹی ثابت کیا مریم نواز سابق چیف جج ساکب نے ساس معافی مانگیں گی نولی کا سیاسی پروپاگینڈا جھوٹ پر مبنی تھا کیا سازش کے ماسٹر مائن نواز شریف ہیں سابق چیف جج رانا شمیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا معافی نامت آخر کروایا غیر مشروط معافی مانگ لی لکھا کہ بیان حلفی میں غلطی سے ہائی کورٹ کے جج کا نام شامل ہو گیا تھا سنگین غلطی پر معافی کا طرف گار رانا شمیم نے کہا تھا کہ انہوں نے سابق چیف جسل ساکب نسا کو فون پر نواز شریف کے کیس میں یہ ہدایات دیتے سنا تھا کہ نواز شریف مریم نواز کی الیکشن تک جیل میں رکھا جائے ساکب نسا پر جو الزام لگایا گیا وہ جھوٹا ثابت ہوا مریم نواز کا قدار کھل کر سامنے آ گیا ہے سابق چیف جسل ساکب نسا کے خلاف مہم چلائی گئی بابا چودری کی بول نیوز سے گفتگو قانوندان عزیز صدیق نے کہا مریم نواز کسی مرحلے پر سچی ثابت ہی نہیں ہوئی تھی سیلاب گزر گیا مگر امباد نہ تھمی چوبیس گھنٹوں میں سینتیس امباد سندھ میں بتیس اور بلوجستان میں پانچ افراج آن بھاک ہوئے حادثات میں باندھوے افراج اخمی ہوئے امباد کی مجموعی تعداد پندرہ سو پینٹالیس ہو گئی سیلاب سے ملک بھر میں انیس لاکھ اکیس ہزار مکانات تباہ ہوئے بارہ ہزار کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نقصان پہنچا پاکستان میں سیلاب سے مزید ایک کروڑ چوبون لاکھ افراد غربت کا شکار ہوں گے ورل بینک کی رپورٹ پاکستان کی معیشت کی نمو رواہ مالی سال ایک اشاریہ چار فیصد سے دو اشاریہ چار فیصد رہے گی ذرعی شعبے کی نمو منفی ہونے کا امکان پرائمری بجٹ خسارہ بلہ حاض جی ڈی پی دو اشاریہ آٹھ فیصد رہنے کی توقع ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ذرعی اور لائف سٹاک کی شعبے کو سیلاب سے نقصان کے باعث مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے غورات کی کمی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سندائی کورٹ کا بڑا فیصلہ بول کی نشریات پوری بحال کرنے کا حکم حکم عدالت نے کہا بول کو پرانے نمبر پر بحال کیا جائے جو میرات کو جاری ہونے والا حکم موطل بول کی نشریات امنان خان کا خطاب دکھانے پر بند کی گئی تھی حکومتی حردرمی برقرار عدالتی حکم کے باوجود بول کی نشریات تمام علاقوں میں مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ چلاو جواب بتاؤ اور لاکھ ہو لے جاؤ آخری کھلاڑی کون سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے